اسلام علیکم یہ ہے یادیا کے جانب سے آنے والا روپین جو ہے وہ موڈل ہے جو کہ بہت ہی کمال کا ہے اس میں موٹر سیکل کی پرائس کی بات کروں تو یہ آپ کو مل رہا ہے دو لاکھ روپے کا تائیں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا دکھاتا ہے جب ہوں پہلے سٹرکچر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا فرنٹ کا فریم ہے یہاں پر آپ کو مونوگرام دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کا اور یہ ہے فرنٹ کی جو ہے پوری لیئر ہے نیچے آپ کو مل جاتے ہیں ڈی آر ایلز اور یہ آپ کی لیڈی برپ سے انسٹال کیے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ انڈیکیٹر آپشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں فرنٹ کی لوگ کافی سٹائلیش بنائی گئی ہے اور کافی کمال کی ہے نیچے آج ہے تو یہ اس کا فریم ہے یہ سپوٹی فریم ہے یہ آئی تنک سو ہارڈ پلاسٹک کا بناوا ہے یہ آپ کے شاکس ہیں اور یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے فرنٹ پر سنگل پسٹن کی ایک ساتھ ساتھ سالٹ ٹائلز انسٹال کے گئے ہیں اس کے اندر آئیں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ہے اس کا جی کمپلیٹ ڈیجیٹل میٹر تو اس وقت ہمارا پس کیز نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پورا آپ کو کمپلیٹ ڈیجیٹل میٹر دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کا سپیڈ کنٹرولز پاور کنٹرولز بیٹری کنٹرولز اور ریورس کیر اپشن ساری چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کی اس کی لائٹس کی اپشن ہے یہ اس کا ہارن ہے اور یہ انڈکیٹرز مل جاتے ہیں یہ اس کی جو ہے وہ لائٹس کو کنٹرول کرنے کے سسٹم ہے اور یہاں پر آپ چینج کر سکتے ہیں پارکی موڈ سے دوسرے موڈ میں یہاں پر آپ کی کی آ جاتی ہے جہاں پر آپ اپنی کی کنٹرول سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں یہ آپ کو کوئی سپیس مل جاتی ہے کوئی آپ اپنا موبائل وغیرہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر کیری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آتا چلوں یہاں پر بیک سائٹ پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یادیا کا آپ کو کوئی برینڈنگ مل جاتی ہے یہ اس کا موڈل ہے روبین کے نام سے اور یہ اس کے بیک شاکس کافی سالڈ شاکس اس کے بنائے ہیں ساتھ اس کو فریم کور بھی دیا ہوا ہے نیچے یہ آپ کو اپنی موٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ کمپلیٹ موٹر ہے یہ اوپر اس کی پٹی فریم یہ ہے جس کی بیک لائٹس کافی خوبصور سٹائلش بنائی ہوئی ہے یہ اس کے سائٹ انڈکیٹرز ہیں بیک کے اور یہ سائٹ فریمی ہے جہاں پر آپ کا سیکنڈ پرسنجر آرام سے بیٹھ سکتا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہولڈنگ دی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹس کافی کمپرٹیبل سالڈ سیٹس ہیں سیٹس کے نیچے بھی آپ کو جگہ مل جاتے ہیں جہاں پر آپ بیٹری اور کوئی سمان وغیرہ لگ سکتے ہیں دو بندے اس پر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں مزید اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل گتا تھا چنو یہ جو بائک ہے یہ آپ کو جو پرائس جیسا میں نے بتایا ہے دو لاکھ رپے میں مل رہی ہے اس کی لیندھ ہے سترہ اسی ایم ایم کی ویٹ تھا آپ کو سا سو ایم ایم کی اور جبکہ ہائٹ آپ کو گیارہ سو ایم ایم کی دیکھنے کو ملے گی یہ الیکٹرک بائک ہے جس کی جو ہورس پاور ہے وہ آٹھ سو وارٹ کی آپ کو دے گئی ہے اس کا جو فریم ہے وہ سٹیل فریم دیا گیا ہے اور اس کی ٹارک ایٹی سکس نینومیٹر کی ہے اس کے اندر آپ کو الیکٹرک سٹارٹ بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی گراؤنڈ کرنس ایک سو ساٹھ ایم ایم کی ہے ٹارک سپیڈ یہ جو دیتی ہے 45 کلومیٹر تک کی آپ کو ٹارک سپیڈ پروائیڈ کرتی ہے اور اگر بات کر لی جائے یہاں پر اس کے ویٹ کی تو سیونٹی اے سیونٹی فائیب کے جیس کا وزن ہے اس کے ٹائر جہاں وہ نائنٹی بائی سیونٹی کے آپ کو دیے گئے ہیں اور ویل سائز دس انچ کا ہے اس کے اندر جو بیٹریز لگائے گئی ہیں وہ گری فائن بیٹری ہیں جو کہ نووے کلومیٹر کی رینج دیتی ہے ایک چارج کے اوپر چھے گھنٹے چارجنگ ٹائم یہ بائیک لیتی ہے آپ لوگ کو پھر سے بتایا چلو نوے کلومیٹر لیتی ہے ایک چارج پہ چھے گھنٹے چارج میں لگاتی ہے جس کی میکسیمم آپ کی جو کاؤس پڑتی ہے وہ پر ڈے اگر آپ چارج کرتے ہیں ایک بار تو تقریباً آپ کی ڈیٹھ سو روپے کے راؤنڈ آباوٹ جو ہے وہ کاؤس پڑ جائے گی ایک چارج کے پر اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اس بائی کے گوڈ فیچر اور بیٹ فیچر کی بات کر لیں تو آپ لوگ کو یہاں پر اس کے کچھ بتاتا چلوں تو یہاں پر کلرز کے آپ کے پاس اپشن کافی سارے ہیں بلیک ہے گری ہے ریڈ وائٹ کلر آویلبل ہے اس کی گوڑ چیزوں میں جا جاتا ہے کہ ایک تو باڈی بہت زیادہ خوبصورت ہے سٹائلیش ہے ڈیجیل میٹر بھی دیا گیا ہے آپ کو ڈسپریک بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اب اس کافی ٹک ٹاک لے کر آ رہا ہے نوے کی آپ کے بری دیرے ایک چارج کے اوپر اور چارجنگ کے لیے جو آپ کا ایکسپنس ہے وہ ب مل جاتی ہے اور مور فیچر ہیں یعنی کہ فیچر آپ کو بھرپور دیے گئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسپس بھی ہے لیکن اس کے اندر کمی ہیں یہ ہے کہ اس کی ایک تو سب سے زیادہ ٹا سپیڈ کافی کم ہے اور ٹا سپیڈ آپ کو کم دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ٹا سپیڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر یہاں پر کم دیکھنے کو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو رینج ہے وہ آل دو بہت زیادہ ہے بہت یہ ہے کہ چارجنگ ٹائم بہت زیادہ لے جاتی ہے چ چھے گھنٹے چارج ہونے میں لگا دیتی ہے تو یہ تھا اس بائک کے ریلیٹیڈ جو کہ ہمارے پاس یادیا کی جانب سے آتی ہے ریوبین اور میری طرف سے ایک ہائیلی ریکمینٹڈ موڈل ہے کیونکہ کم پرائز کے اندر بہت اچھے فیچر آفر کر رہا ہے اس کا ایک بلو کلر ہے وہ بھی بہت کمال کا شائنی کلر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آورال بائک جو ہے کافی ڈیسنٹ ہے ایک اچھی جو ہے وہ آپ کو روڈ گریپ پرفارمس پروائیڈ کر رہا ہے اور پر بھی مسئلہ نہیں ہے اور ریسیل ویلیو میں بھی زیادہ کوئی ایشن نہیں آنے والا تو میری طرف سے یہ ایک ہائیلی ریکمینڈڈ موڈل ہے اور اس پرائز بیکٹ کے اندر اور اگر آپ لوگ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ دیرہ ڈپر ویزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر یہ آپ کے شو روم پر نظر آ جائے گا تو آپ جا کر پرسنی چیک آؤٹ کیجئے اور پھر ہی فیصلہ کیلئے مہدہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو کلیں سبسکرائب ویڈیو پر ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا اپنے قیار لگے اللہ حافظ